اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کریں گے بہت ہی خوبصورت اور کلرفل پھولوں سے ساری گرمیاں بڑے رہنے والا پودہ جس کو ہم موس روز پوٹو لکا اور گلد پہری کے نام سے پکارتے ہیں اس پودے کو سردیوں میں ہتم ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں اور اس کی کیر کیسے کریں گے کہ یہ پودہ نیکسٹ سیزن کے لیے ہمارے پاس سیب یعنی بچا رہے اس پودے کو سردیوں میں ہتم ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو دو تین کام کرنا پڑیں گے سردیوں میں اس پودے کی گروت رک جاتی ہے خاص کر جب موسم بہت زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور کئی دن سورج بھی نہیں نکلتا تو ایسے موسم میں اس پودے کی ٹہنیاں سوک جاتی ہیں سخت سردی شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں اس پودے کی پروننگ یعنی کٹنگ کر دینی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں اس پودے کی سٹیمپ کتنی زیادہ لمبی ہے اس تھنڈے موسم میں اتنی بڑی بڑی سٹیمپ یعنی ٹہنیوں کے لیے ہراغ بنانا اس تھنڈے موسم میں اس پودے کے لیے ممکن نہیں ہے اگر ہم اس وقت اس پودے کی کٹنگ نہیں کریں گے تو زیادہ تھنڈ اور اوس پڑنے کی وجہ سے یہ پودہ ہتم ہو جائے گا اس پودے کو نیکسٹ سیزن کے لیے سیپ کرنے کا بہت ہی آسان حل ہے آپ ان سٹیمپ کو دو تین انچ تک چھوڑ کر باقی کار دیں یعنی اس طرح آپ اس کی کٹنگ کرتے جائیں ایسے کٹنگ کرنے سے 70% تک پودے پر بوجھ کم ہو جائے گا ابھی تو دسمبر کے مہینے میں موسم کافی بہتر ہے اور دوب بھی اچھی خاصی نکل رہی ہے یہ بیسٹ ٹائم ہے اگر آپ نے ابھی تک ان پودوں کی پروننگ نہیں کی تو ابھی بھی وقت ہے کٹنگ کر لیں اور پھر ان کٹنگ سے ہی صحت مند کٹنگ نکال کر سمال سیز کے گملوں میں یا ویسٹ بوتل میں ان کٹنگ کو لگا کر نیکسٹ سیزن کے لیے سیپ کر لیں یہ سمال سیز کے گملے آپ سارا دن دوپ میں رکھیں اور شام کے وقت اٹھا کر ان کو ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر ان پودوں پر اوس نہ پڑے اور یہ پودے تھنڈ سے بچے رہیں اور جو پودے آپ نے کیاری یا بڑے گملوں میں لگائی ہوئے ہیں ان پودوں پر آپ شام کے وقت پلاسکٹ شیٹ ڈال کر کور کر دیں جیسے ہی ٹیمپریچر بیس ڈگری سے اوپر جانا شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ پودوں پر نئی گروت شروع ہو جائے گی یہی وقت ہوتا ہے ان پودوں کو بوشی اور پھولوں سے بڑھنے کے لیے فرٹی لیزر دینے کا میں آپ کو ان پودوں کو بوشی اور پھولوں سے بڑھنے کے لیے بہت ہی آسان سستہ ہوم میٹ فرٹی لیزر بنانے کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سردیوں میں ان پودوں کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے پوٹو لکا کے پودوں کی سٹیمپ کے اندر آلریڈی کافی پانی سٹور ہوتا ہے ان پودوں کو زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی جب گملے کی مٹی ہشک ہو جائے تب ہی آپ ان پودوں کو پانی دیں زیادہ پانی دینے سے ان پودوں کی سٹیمپ گل سڑ جاتی ہیں ان پودوں سے تیز گروت لینے کے لیے اور ان پودوں کو بوشی اور فلاور سے بڑھنے کے لیے آپ جو فرٹی لائزر تیار کریں گے اس کے لیے آپ کو ضرور پڑے گی ایک چمٹ پتی کی یہ وہی پتی ہے جو آپ چائے بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک چمٹ پتی چوبیس گھنٹے کے لیے ایک لیٹر پانی میں بگو دیں پتی کے اندر نیٹروجن کافی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور تیز گروت کے لیے پودوں کو سب سے زیادہ نیٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ پتی کے اندر ٹینی نیم کا ایک ایسٹر بھی پایا جاتا ہے جو پودوں کو بیماریوں سے بچاتا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد آپ اس فرٹی لائزر کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے ایک گلاس اس فرٹی لائزر کا لیں اور اس میں ایک گلاس پانی ملا کر اپنے پودوں میں دیں یہ فرٹی لائزر آپ ان سمال سیاز کے گملوں میں ایسے تھوڑا تھوڑا دیں کہ گملے کی مٹی ایک ڈیڑھ دنچ تک گیلی ہو جائے اس فرٹی لائزر کو آپ پندرہ دن کے بعد دوبارہ اپنے پودوں میں دے سکتے ہیں اس فرٹی لائزر کو میں کافی سالوں سے استعمال کر رہا ہوں اس کے ریزلٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پودوں کی کٹنگ کرنے کے بعد جب پودوں کی گروت شروع ہو جائے تو اس کے بعد آپ یہ فرٹی لائزر دیں تو آپ کے پودے بھی ایسے بوشی اور فلاور سے بڑھ جائیں گے فرینڈز میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں